نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسیری لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقق قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکرنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین اللہم صلی علا محمد و علا آل محمد کما صلیتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علا آل محمد کما بارکتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرعہ کتاب العزان باب نمبر 44 باب اکامت کے وقت صفوں کو برابر رکھنا حدیث نمبر 4 21 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں کو برابر رکھو یعنی ایک حکم ایک عمر ایک ڈو ہے کہ تم کیا کرو البتہ ضرور تم اپنی صفوں کو برابر رکھو اگر ہم ترجمہ گرمیٹیکل دیکھیں تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا رکھا تھا البتہ ضرور تم اس میں تاقید ہے گویا صفوں کو برابر رکھنا حدیث میں ایک موقعہ اور ایک تاقید کا عمل حدیث میں اور اگر آپ سنت میں دیکھیں تو بھی واجماعت نماز میں صفوں کا بنانا اور صفوں کو سیدھا رکھنے کا اتمام کروانا سنت کے حوالے سے بھی سنت موقعہ ہے حدیث میں بھی موقعہ سنت بھی برابر رکھو نہیں تو اللہ تمہارے مو الٹتے گا با جماعت نماز کا اس مدنی صورت میں ایک حکم ایک عدب ایک سلیقہ اس کی صف بندی کے حوالے سے حدیث میں تاقید اور سنت میں عمل سے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کرتے اور کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں برابر سے مراد کیا ہے برابر سے مراد یہ ہے کہ کسی کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے آگے نہیں ہوگا ہاں سائز کی وجہ سے تو جو فرق ہے وہ تو بھر کھیف رہے گا ہی لیکن ویسے کسی کا قدم آگے نہیں بڑھا ہوگا کسی کا پیچھے نہیں ہوگا ایسے سب ایک بالکل سیدھی لائن میں ہوگے اور ایڈیوں سے ایڈیا ملی ہیں کندوں سے کندے ملے ہیں اور پھر یہی کہ دو مقتدیوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی یہی ہے اپنی سفوں کو سیدھا اور برابر رکھنا اور اس کے تمام کے لئے اس کو انشور کرنے کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں جو جائے نماز ہوتی ہے یا تو وہ جائے نماز انشور کرتی ہے اور اگر کارپٹنگ ہوتی ہے تو کارپٹ اگر پلین ہو تو اس کے اوپر لائن لگا دی جاتی ہے ایک خط ایک لائن لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو مقتدی ہیں ان کو یہ تربیت دینے کیلئے اور ان کو سہولت دینے کیلئے تاکہ سف کی سیدھا ہونا جو ہے اس کا تائین ممکن ہو جائے یہ سفوں کا سیدھا ہونا حدیث اور سنت میں تھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے حدیث میں بھی اس کی تاقید کی اور سنت میں آپ نے خود بھی احتمام کیا اور ہمیشہ کروایا بھی تو اس کی شرعی حصیت اس کے حکم کی کیا ہے کیا یہ واجب ہے بعض کے نزدیک یہ واجب ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سف کو برابر رکھنا واجب ہے ان کا جواز کیا ہے یہی حدیث اسی حدیث کو حوالہ بنا کر وہ اس کے وجوب کا معاملہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ واجب نہ ہوتا تو نہ کرنے پر وعید یعنی سزا نہ بتائی گئی ہوتی کیونکہ مسنون عمل پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت میں اور واجب میں فرق کیا ہے کہ ایک مسنون عمل جو ہے اس پر مواخصہ اس پر پکڑ اس پر گناہ اور اس پر سزا نہیں ہے تو گویا یہاں پر چونکہ سزا کا تصور بتایا جا رہے اور سزا کی وعید بتائی جا رہی ہے تو لہٰذا کچھ کے نزدیک یہ واجب ہے سب بنانا اور سب کو برابر رکھنا باز کے نزدیک واجب ہے لیکن ہنفی شافعی اور مالکی رائے کے حوالے سے اور جمہور علماء کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے اور سنت موقتہ ہے اور ان کے نزدیک اس خدیث کے ساتھ تطبیق اور مطابقت کیسے ہوگی ان کے نزدیک یہ کہنا کہ اللہ تمہارے موں یا تمہارے چہرے الٹ دے گا یہ صرف ایک زجر یا ایک جھڑکی یا ایک ڈانٹ ہے یہ وعید نہیں بات سمجھ میں آئی امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام مالک اور جمہور علماء کے نزدیک بھی یہ وعید نہیں یہ سزا نہیں یہ صرف ایک جھڑکی ہے ایک وارننگ ہے ایک تنبیغ ہے تو چونکہ یہ سزا نہیں ہے اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے یہ سنت موقتہ ہے اب دوسرا معاملہ وہی جو ہم نے سجدے سے سر پہلے امام سے پہلے اٹھانے والے کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ وآلہ وسلم میں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بنا دے گا سر اس کا گدے کا سر تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہرے اُلٹ دے گا تو یہ چہرے اُلٹنے کا تذکرہ اس کے معنی وہی اسی طرح دو طریقوں سے ہو سکتے ہیں یا تو حقیقی معنی اور یا مجازی معنی میں زیادہ وزاد میں نہیں جاؤں گی جیسے میں نے وہاں پہ بھی حقیقی اور مجازی معنی یعنی ایک تو استیاری طور پر ایک تشبیح کے طور پر یہ کہہ دیا گیا اور یہ اور کریں آپ دیکھیں کہ یہ حدیث یا وہ جو سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھانے کی حدیث ان پر کتنی سخت وعید اور کتنی سخت جھڑکی اور کتنی سخت ڈانٹ اور سزا کا تذکرہ کیا جا رہے حالانکہ یہ دونوں کیا ہیں یہ جماعت کے آداب جماعت کے آداب میں سے کچھ آداب کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے پر کتنی ڈانٹ ہے جماعت نماز کی جماعت کے کچھ ارکان کچھ آداب کو ادا نہ کرنا نہیں غلط طریقے سے ادا کرنے پر کتنی جھڑکی کتنی ڈانٹ اور کتنی وعید دی جا رہی ہے پوری کی پوری جماعت کو خراب کرنے یا ادا کرنے میں کتاہی پر رویہ کتنا سخت ہوگا جماعت کے کچھ ارکان ہیں جماعت کے کچھ کانسٹیچوئنٹ اور کچھ کامپوننٹس ہیں ان کی کتائی نہیں ان کی عدب کے اندر خلقے سے فرق پر اتنا سخت ڈانٹا جا رہا ہے اتنی سخت جھڑکی دی جا رہی ہے یا اتنی سخت وعید سنائی جا رہی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پوری کی پوری جماعت کو ترک کر دینا کتنا شدید ناپسندی دا اور کتنا زیادہ برعمل ہوگا اللہ ہمیں اس جماعت کی اہمیت اس کی فضیلت اس کی برقتوں اس کے عجر اس کے ثواب کو سمجھ کر اللہ ان پر باقائدگی اور بابندی کروانے کی اپنے گھر کے مردوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی اب یہ دیکھ لیجئے ہلکا سا تقابلہ کر لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حدیث میں کہا کہ تم صفیں بناو اور اپنی صفوں کو برابر کرو اور اگر صفوں کو برابر نہیں کروگے یعنی صفوں کو ترک کرنا یا صفوں کے برابری کو ترک کرنا کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہرے اُلٹ دے گا تو لہٰذا ایک تقابلہ کر لیجئے بشا کہ کولم بنا لیجئے صف بنانے کے فائدے اور صف کو صف کی تنظیم یا اس کو برابر کرنے یا اس کے آداب کو ترک کرنے کے اثرات کیا ہوں گے بنانے کے فائدے اور فضیلتیں کیا ہوں گی اور ترک کرنے کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے صف بندی اور صف کو سیدھا رکھنے کے فائدہ اتحاد اتفاق یا گانگت صف بندی کے آداب کو ترک کرنے سے اختلاف انتشار جھگڑا تنازا یہ آٹومیٹک ریزلٹس ہیں جو مرتب ہوں گے مہاشرے محول کے اندر جس مہاشرے کے اندر صف بندی ہوگی ایک صف میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاز کا تصور جہاں ہوگا وہاں پہ اتحاد ہوگا اتفاق ہوگا یہ گانگت ہوگی اور جہاں پہ یہ صف یہاں لوگ جماعت کیلئے نہیں جائیں گے اور جا کے صف نہیں بنائیں گے تو امکان ہے کہ آپس کے جھگڑے اختلاف انتشار بگاڑ اور تنازے ہوں گے کیا خیال ہے آج معاشرے میں ان چیزوں کی جاؤگے ڈگمگا جاؤگے اور تنازے کر کے اگر فس لوگے ڈگمگا ہوگے تو کیا ہوگا وہ تازہ باری حکم تمہاری ہوا جاتی رہے گی بڑا تھا نا ہم نے پیچھے اچھا جی صف بندی کا دوسرا فائدہ بھائی چارہ آپس کی اخوت محبت اور خیر خواہی اور سف بندی کو اور سف بندی کے عداب کو ترک کرنا بھائی چارے کی جگہ فرقہ واریت اخوت اور خیر خواہی کی جگہ نفرت بغض عناد دشمنی عداوتیں سف بندی کا ایک اور پائدہ ربط آپس میں مربوط ہو جانا ایڈیاں ایڈیوں سے جڑی ہیں کندے کندوں سے جڑی ہیں دل بھی دلوں سے جڑ جاتے ربط بجھے کہتے نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں محرون دریا کچھ نہیں تو سف بندی کی ایک تربیت ربط رابط 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 سنال عمران کا بھی حکم تھا اور اگر سف بندی کو ترک کیا جائے گا تو کیا ہوگا غیر مربوط طریقہ رویہ تعلقات سف بندی کا ایک اور فائدہ تنظیم اور محول اور افراد کا منظم ہو جانا اگنائز ہوں گے سف بندی کو ترک کرنے سے افراد غیر منظم ہو جائیں گے سف بندی کا اگلا فائدہ مساوات بندہ صاحب محتاج غنی مساوات برابری کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں سب ایک سب میں کڑے ہوتے ہیں اچھا اور سب بندی کو ترک کرنا طبقاتی نظام اونچ نیچ ذات پاد برادری وہ جو والے کہ نا متانے رنگ و خون کو توڑ کے امت میں گم ہو جا تو لہٰذا یہ تصور ہمیں صف بندی ہی سکھاتی ہے اچھا صف بندی کا ایک اور سمرہ عدل انصاف صف بندی کی کمی نائنصافی لائے گی معاشرے میں صف بندی تربیت کرتی ہے آجزی کی اگر لوگ صف بنانے میں تردد اور صف صف بندی اتاد سکھاتی ہے اتاد obedience to subjugate to comply لیکن اگر صف بندی کے لوگ عادی نہیں رہیں گے تو معاشرے سرکشیاں حدود سے تجاوز قمانین سے تجاوز صف بندی بندگی سکھاتی ہے صف بنانے سے رک جانا اور صف بندی سے بغاوت کرنا بے بندگی کی زندگی کی طرف مائل کرتا ہے صف بندی باہمی قرب اور محبت پیتا کرتی ہے آپس میں افراد کو قریب کر دیتی ہے باہمی قرب باہمی تعلقات کو مضبوک کرتی سیمنٹنگ سپسنس بن جاتی ہے نا نماز اور اگر نماز میں اور جماعت میں صف نہیں ہوگی تو باہمی فاصلے بڑھنے کا امکان ہے آپس کے فاصلے بڑھ جائیں گے امیر غریب کا ہمسائیوں کا ایک محلے میں ایک بستی میں رہنے والی لوگوں کی درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے صف بندی سے محبتیں اور قرب بڑھتا ہے صف وں کے صف وں کے معاشرے میں سے اور جماعت میں سے نکل جانے سے آپس کا تناؤ کھچاؤ دوریاں درادیں پیدا ہوتی ہیں اگر آج آپ کے حالات آج کے معاشرے کے حالات آج کے گھروں کے حالات دیکھ لی جئے تو آپ کو آج کے مسائل کا بہت بڑا حل باقاعدہ صف برابر کرو کے اس سنت کی تاقید میں مل جائے گا آج ہمارے معاشرے میں اختلاف انتشار بگاڑ بھی ہیں کھچاؤ تناؤ بھی ہیں دوریاں بھی ہیں درادیں بھی ہیں بے ربط بھی ہیں سرکشیاں بھی ہیں نافرمانیا بھی ہیں اونچ نیچ بھی ہیں تقبر بھی ہیں نائنصافی بھی ہیں ہر قسم کے مسائل جو نظر میں نے ذکر کیا ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صف بندی کی اہمیت اور آج کے مسائل کا حل اس کی شکل میں تلاش کیا جائے اہمیت کس کی ہے بات جماعت نماز کی اہمیت اور بات جماعت دیتے تھے کہ اپنی صفوں کو برابر کر لو ہر نماز سے پہلے ہر امامت سے پہلے آپ صحابہ اکرام کی صفوں کو درست کرنے کا حکم اورلی بھی دیتے تھے اور پریکٹیکلی بھی آپ ان کی صفوں کو درست کرواتے بھی تھے تربیت کا بہت خوبصورت اصول مل رہے ہر نماز سے پہلے صحابہ اکرام کو یاد تہانی اور یہ آپ میں دیکھا ہوگا امام حرم کا بھی طریقہ جب آزان پکاری جاتی ہے اور امامت کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں تو عربی زبان میں وہ کچھ الفاظ کہتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خموش ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ اور کیا کرو اپنی سفوں کو درست کر لو لہٰذا یہ وہی سنت ہے جو آپ مسجد نبی میں اور مسجد حرام میں نظر آتی اب تک تربیت کا ایک قصول لگاتار یاد دہانی تربیت ٹریننگ کے لیے لگاتار یاد دہانی ریپیٹیشن بار بار دور آئی اور اس تربیت میں کبھی اکتہت کا شکار نہ ہو کبھی جھنجلہ نہ جائیں ہم بالدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہر آزان کے بعد نماز کی یاد دہانی کرانا بس اوقات جھنجلہ اٹھتی ہیں اتنے اتنے بڑے ہوگئے میں کب تک ان کو نماز کو کہتی ہوں گی دیکھ لیجئے صحابہ اکرام ایمان میں ترقی کر گئے لیکن آپ ہر نماز سے پہلے ان کی صفحوں کے درست کرواتے بھی ہیں اور تعقید بھی کرتے میرے عراب کیلئی بہت اپنی اولاد کی تربیت کی تربیت اور ان کی تعلیم ان کی اٹھرکیشن کی ریفورمیشن کے لیے continuous reminder سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ بغیر disturb ہوئے اس پہ گھبرانا نہیں اس پہ پریشان نہیں ہونا اس پہ جھنجلا نہیں اٹھنا اور اس پہ اکتہت کیا میری زندگی تو ہر وقت دیکھی گا میں صبح سے شام تک میں نماز ہوں کی یاد نہیں کروانا ہے ایسے ہی ہوگا صحابہ اکرام آتے ہیں کہ آپ کیوں آتے ہیں آپ کے موتی مونگے بن جائیں آپ کے جنت کے خزانے بن جائیں تو صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ لگاتار حکمت اور محبت کے ساتھ طالرنس کے ساتھ یاد دہانی اچھا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ صف بندی اتنا اہم کام ہے کہ اگر نماز کے دوران بھی کوئی مقتدی دیکھ کہ صف ٹیڑی ہے تو اس کو ہل کر اپنی صف کو سیدھا کر لینا چاہیے گویا صفوں کو برابر کرنے کی اہمیت پتا چل رہی ہے آپ پتے کہ نماز کے دوران نگاہ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے ہاتھ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانا بہت پسندیدہ نہیں ہے لیکن صف کو سیدھا کرنے کے لیے ایک قدم دو قدم آگے پیچھے ہو جانے کی جانزت ہے صف اور صفوں کے اوہ ہمبار اور برابر رکھنے کی اہمیت پتا چل رہی ہے کہ کسی جائز اور کسی پسندیدہ کام کے لیے پاؤں کی ہلکی سی حرقت اور جنبش لینا یا قدم وغیرہ اٹھا لینا جائز ہے یا جگہ ہلکی سی بدل لینا جائز ہے حدیث نمبر چار سو بائیس باب نمبر فوٹی فور صف یں برابر کرتے وقت امام کال لوگوں کی طرف متوجہ ہو نا یعنی پتہ یہ چند رہا ہے کہ آپ صفوں کے لیے صرف آرڈر اور حکم نہیں دیتے تھے کہ اپنے صفوں کو برابر کر لو اور صرف جھڑگی اور دانٹ اور پوری انجام سے متنبی نہیں کیا جاتا تھا بقائدہ آپ صفیں صدیق کرواتے بھی تھے حدیث نمبر فور ٹوئنٹی حضرت رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا صفوں کو درست کرو صفوں کو درست کرو اکیم صفوف اپنی صفوں کو قائم کرو سیدھا کرو درست کرو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ گویا صفوں کو درست کرنے کا ایک طریقہ ایک تو یہ برابر کرو کوئی آگے نہ بڑے کوئی پیچھے نہ بڑے ایڑیوں سے ایڑیاں کندوں سے کندے چھوڑیں سب سیدھی لائن میں ہو اور دوسرا مطلب صفوں کو درست کرنے کا کیا ہے سب مل کے کھڑے ہو جاؤ یعنی خالی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی اگلی صف میں اگر کوئی جگہ خالی ہو تو پچھلی صف کا فرد اگلی زف کی جگہ کو بھر کے پور کر دیتا ہے اور پچھلی صف میں جگہ خالی رہ جاتی ہے وہ لوگ آپس میں اکھٹے ہو کر ہلنے کی اجازت ہے خالہ کو پور کرنے کے لیے آپس میں ہل کر اکھٹھا ہونے کی اجازت ہے بلکہ پسندید آئے دیکھیں کہ ہمارا بس سوق آتی ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں جیسے ہم نے پیچھے کتاب الوزو میں پڑھاتا کہ اگر نماز کی حالت میں کسی کا وزو ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے جماعت میں اگر وزو ٹوٹ گیا تو اب نماز تو جاری نہیں رہے گی ہم نے دیکھا تھا کہ حدیث میں کیا طریقہ بتایا گیا تھا کہ جماعت کے دوران کسی کا وزو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ فوراں سلام پھیڑتا ہے اپنی نماز توڑتا ہے اور اپنے وزو کے لیے اپنی سف کے آگے سے بھی گزر کے چلا جاتا ہے اور انڈیکیٹ کرنے کے لیے ناک پر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے اور جب وہ نکلے گا تو کیا ہوگا جگہ خالی ہوگی اس جگہ کو بھرنے کے لیے ایک دو قدم لے کے اس جگہ کو پر کر دینا یہ جو صف کے آداب ہیں اس کے حوالے سے ہے اور وہ ساری صفوں کو چیٹ آیا پھر اپنی اسی جگہ پر واپس نہیں آئے گا پھر اس کو جو جگہ میسر ہوگی وہ وہ وہی پر جماعت کے ساتھ شامل کو جائے گا تو آپ نے فرمائے کہ صفوں کو درست کرو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کہ میں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں کچھ روایات میں کچھ حدیث میں کچھ محدثین اور حدیث کی شرعہ بیان کی انہیں والی کتاب میں تو آتے کہ یہ موجزہ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کیا تھا لیکن اکثر جو ہے وہ اس کو ایک تشبیح کے طور پر لیتے ہیں کہ میں تمہاری چیکنگ تمہاری سپرویجن تمہاری سرولنس تمہاری مونیٹرنگ جو ہے وہ بہت سٹرکلی یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں لیکن اس وقت میں تمہاری مونیٹرنگ کر رہا ہوتا ہوں گویا ایک لیڈر کو ایک رہنما کو ایک قائد کو ایک امام کو کسی بھی تنظیم کے سربراہ کو اپنے ماتہتوں اپنے ساتھیوں کی بہت سٹرک سپرویجن چیکنگ سربلنس اور ہر وقت ان کی مونیٹرنگ کرنی ضروری ہے جب بس وقت آپ کو یہ احساس دلاری ہوتی ہوں باب نمبر 46 جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی پردہ یا دیوائر خائل ہو تو کوئی حرج نہیں یعنی امام امامت کروا رہے اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے تو بھی امام اس دیوار کے باوجود امامت کروا سکتے اور اس کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہونے والے پیچھے کھڑے ہونے والے وہ مقتدی جن کو آواز تو آ رہی ہے اور جن امامت میں شامل ہو سکتے اور بات جماعت نماز یوں بھی کروائے جا سکتی ہے حدیث نمبر 423 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے چونکہ حجرے کے دیوار بس اس کے علاوہ بھی کافی اور موقعوں پہ انشاءاللہ ہم رمضان کے حکمات اور تراوی کے حکمات جب پڑھیں گے تب بھی یہ اور اسے ملتے جلتے اسی موقع کی حدیث پھر پھر ریپیٹ ہوں گی یہ حدیث بنیادی طور پر مدنی دور کی حدیث ہے اور مدینہ میں ایک رمضان کا محول ہے رمضان میں رات کا وقت ہے جس کی نشاندہ ہی کروائی جاری رمضان مدینہ کا رمضان اور وہ وقت جو حیات طیبہ میں رات کا وقت ہے رمضان میں قیام اللہ کا احتمام کروارہ رہے خود آپ احتمام کر رہے ہیں قیام اللہ کا رمضان کا قیام اللہ ہے اس کو شرعی اسطلاح رمضان کے مہینے میں آپ تنہا فردن اپنے خجرے میں اور وہ خجرہ کیسا ہے کہ اس کی دیوار بہت زیادہ اونچی نہیں ہے اور اس میں رسول صلی اللہ 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 کا احتمام کر رہے ہیں آپ نے باقاعدہ تعاوت لوگوں کو نہیں دے رکھی آپ نے باقاعدہ امامت کا اور باجماعت قیام اللہ کا اعلان نہیں کروا رکھا گویا قیام اللہ اور تراوی کا سنت موقعہ کے علاوہ ہونے کا حوالہ واضح ہو رہا ہے یہ ایک سنت ہے حدیث میں اس کی تاقید ہے حدیث میں اس کی طرف ترغیب ہے اس کی فضیلت اور اس کا عجر اور ثواب رمضان میں قیام اللہ یعنی میں آپ نے اس عمل کو باقائدگی سے اپنا کر دکھا تو دیا لیکن یہ واجب نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے یہ واجب نہیں فضیلت کے حوالے سے یاد رکھی گا کہ آپ نے قیام کے رمضان کے قیام اللہ یعنی تراوی کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا غفر لہو متقدم من زم بھی اس کے جتنے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے گناہ ہیں وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے رمضان کے ایک رمضان میں آپ کا قیام اور دوسرا رمضان میں رسول اللہ کی سنت کے آپ قرآن کا ایک دور ضرور ہی فرماتے تھے تو یہ جو آج تراوی کا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے یہ ان دونوں سنتوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت افضل اور بہت زیادہ فضیلت والا عمل جو گناہوں کی بکشس کا ذریعہ بنتا ہے اس کے لئے بھی ایک آسانی کا ذریعہ بنتا ہے لیکن بہرحال اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا نہیں یہ فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنہا نماز اس کو ادا کر رہے تھے اپنے ہجرے میں اور ہجرے کی دیوار چونکہ چھوٹی تھی صحابہ اگرام نے آپ کے شخصیت یعنی آپ کے جسامت کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ نماز کی اقتداء کرنے کے لئے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نفر نماز جماعت یہ بات تو واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ آپ ہجرے کے دیوار کے آگے تھے اور لوگ دیوار کی اوٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے گویا امام کے اور مقددیوں کے درمیان اگر کوئی اس قسم کی رکاوٹ کوئی ایسی ابسٹرکشن جو آواز میں اور امام کی جسامت کے ویو اور نظر میں رکاوٹ نہ ڈالے یعنی امام کا جسم کا حصہ بھی نظر آرہا ہو اور امام کی آواز بھی آرہی ہو تو وہ فیزیکل اپسٹرکشن اس کی امامت میں رکاوٹ نہیں بن جاتے یہ اس حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ آج ہماری مساجد جو میں ہوتے ہیں بہت سے مقتدی بیسمنٹ میں ہوتے ہیں حرم میں بھی یہ معاملہ ہے تو اگر کوئی امام کے پیچھے نہ ہو کسی اور خال میں ہو جہاں ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ آواز پہنچ رہی ہے اور جہاں دیواروں کے اوٹ کے اندر لوگ کھڑے ہیں تو لہذا ایسی حالت میں اس امام کی امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھیں گے جہاں پہ ان کو امام کی آواز آ رہی ہے تو وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے آج کے دور کے چیز بہت اپنی کے بلے بخیرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی اور صحابہ اقرام نے یہ نماز پڑھی تو اگلے دن انہوں نے دوسرے دن صبح جو ہے انہوں نے دوسرے سے اس کا ذکر کیا آپ دیکھیں وہاں پر مسجد نبی میں اور مدینہ میں آپ پس میں تذکرے بھی کیسے ہیں کس سے آپ پس کی گفت گو بھاج رات کو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ملیل کیا کتی مزی کی ڈسکشن ہیں ان کے ٹاپ پیکس بھی کیسے بس ہوگئے حدیث پڑھ رہی ہوتی مجھے یاد ہے کہ میں نے کچھ سالوں میں اپنی لیمٹ کر لیا تھا کہ میں شرع فلا شرع اور فلا شرع جو میں مکمل کرنی ہے مجھے یاد ہے کہ ان دن میں میں صبح سے شام تک شرع پڑ رہی ہوتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں جب حدیث اور شرع پڑ رہی ہوتی تو مجھے لگتا تھا کہ مدینہ میں گھوم رہی ہوں مجھے گھر والوں میں سے کوئی آکے بات کرتا تھا بہت ناگوار لگتا تھا مجھے دنیا سے نکال کے باہر لے آتے تو واقعی جب احمدیس پڑ رہے ہوتے تو کیا نہیں لگتا کہ مدینہ کے اندر گھوم رہے ہیں وہی صحابہ وہی محول اور بہت دفعہ جب اس محول میں گھوم رہ ہوتے تو کیا خیال اللہ ہمیں ان کا ہمسائی بنا دینا ان کا قرب وطا فرما دینا کتنا کتنا وہ شدید خواہش اگرم سے کئی دفعہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا واقعی ہم ہماری جو محبوب صحابہ ہیں صحابیات ہیں کیا جنت میں اگر ہم چلے جائیں گے اللہ تو ہماری کسی کوئی اتنی خوش نصیبی ہوگی کہ ان کی ہمسائی گیا ہوگی تو یہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حرس عطا فرما دے یہ ذوق اور شوق عطا فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالی اپنی محبت کے ساتھ ان لوگوں کی محبت عطا فرما دے جن کے لئے اللہ نے نے رسول اللہ صلی اللہ یہ دو دن دن جو پر نیچے ہوئے زتائشہ کی بہت سیاہ حدیث ان واقعات کی مختلف روایات سے ایک اور حدیث میں زتائشہ کہتی ہے کہ جتنے لوگ پہلے دن تھے کیا خیال ہے اگلے دن کیا ہونے تھے کچھ لوگ absent ہو جانے تھے ہوئی نہیں سکتا کہ مدینہ رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ کی امامت میں قیام اللیل کا لطف اٹھانے والے ایک دن آئے اور اگلے دن حاصل نہ وہ تو اپنے ساتھ اگلے دس کو لے آئے تھے اللہ ہمیں بھی خدیث اور سنت کا اتنا شغف فتح فرما دی یہاں پہ تو نہیں بتایا گیا لیکن حضرت عائشہ فرماتی کہ اگلے دن جتنے لوگ پہلے تھے اس سے زیادہ لوگ دوسرے دن آگئے اور کچھ ہوائیات میں آتے کہ تیسرے دن پھر اتنے لوگ تھے مسجد کے سہن میں جگہ نے رہی تھی اور مسجد کے سہن کے باہر جو ہیں وہ لوگ جمع تھے بہرحال یہاں پہ صرف تذکرہ اتنا دوسری رات نماز کے لئے وہ کھڑے آ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ دو دن رہا یا تین دن رہا لیکن اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ تین دن ہی عمل رہا دو یا تین رات تک رہی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے رہے یعنی پچھلے دو دنوں میں یا تین دنوں میں آپ جس وقت اپنی قیام اللہ کی لئے کھڑے ہوتے تھے اور وہ جمع غفیر آپ کے پیچھے جمع ہوتا تھا تو آپ نے دو دن تو ایسا کروایا گویا یہ کروانا جائز ہے نفل نماز رمضان کا قیام اور رمضان کے قیام میں جماعت کی شکل میں احتمام کروانا ناجائز نہیں ہے بدت نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراوی بدت نہیں ہے تراوی ہرگز بدت نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث کا حوالہ موجود ہے آپ نے حیات طیبہ میں دو دن یا تین دن خود رمضان میں قیام اللہ کا احتمام کروایا صحابہ آپ کے پیچھے آئے اور آپ نے قیام راتوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے یہ بدت نہیں ہے سنت سے ثابت ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیے کہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے آپ تیسرے دن کے بعد آپ خود ہی گھر بیٹے رہے اور نماز کیلئے تشریف نہ لائے جب آپ تشریف نہ لائے لوگ جمع رہے انتظار کرتے رہے لیکن آپ نے نماز دانستہ نہیں پڑھائی اس کے بعد صبح کے وقت یعنی اگلے دن صبح جب لوگ ویٹ کر کر کے چلے گئے اور آپ نے الگ نماز پڑھ لی تو صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نہیں لوگوں نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں آئے ہم تو انتظار کرتے رہے ظاہر انہوں نے ضروری پوچھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہو کیا تھا اس التزام سے یعنی اگر میں پھر تمہیں پڑھا دی اور لگتار پڑھاتا رہا تو نماز شب یعنی تد بھی نہیں ہے اور یہ وہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اپنائی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں باقائدگی سے اپنائی اور یہ وہ مسلم نمبر ہے جس کی فضیلت آپ نے بارہا بہت سی حدیثوں سے پہنچائی پھر میں آپ بتا رہی ہوں کہ اس میں حدیث کی اعتمام کرتا ہے تو بہترین وزیلت بہترین عجر اور بہترین سنتوں کے اتباع کا عمل اپناتا ہے اور ایسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ آسانی اور سخولت کا رویہ بھی نظر آ رہے یعنی آپ نے کہا کہ اگر میں اس کو باقائدگی سے پڑھتا تو کہیں تمہارے لئے فرض نہ ہو جائے دین کے احکامات کی آسانی دین کے احکامات کی سخولت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امت کے لئے سخولت اور احکامات اور آسانی کی سنتوں کو قائم کرنے کیا طریقہ اور اس کی فکر نظر آرہی باب نمبر 47 نماز تحجد یعنی رات کی نماز حدیث نمبر 4 24 حضرت زید بن صحبت رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مرمی ہے البتہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ والے یعنی وہی حدیث حضرت بن صحبت کی رویہ اور ایڈیشن کیا کہ آپ نے پرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا میں نے دیکھا اور میں نے سمجھ لیا یعنی تم جو دو راتیں یا تین راتیں میرے پیچھے کھڑے ہوتے رہے اور میرے اقتدام میں تم یہ بات جماعت نماز نفل تحجد کی پڑھتے رہی یہ میں نے دیکھ لیا اور جو تمہارا شوق اور تمہارا ذوق تھا یہ بھی میں نے دیکھ لیا جہاں کوئی نیکی جہاں کوئی بھلائی جہاں کوئی خیر کا عمل ہو رہے کوئی خیر کیا جذبہ نظر آ رہے اس کو اکنالج کیا جا رہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو یہ بھی سنت کا ایک طریقہ ہے آج ہمارے کسی کی بھلائی کسی خیر کے کاموں کو اکنالج کرنا ایک سیپٹ کرنا منشن کرنا تذکرہ کرنا اس میں بھی وساقہ دل تنگ ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے کیا میں نے دیکھ لیا اور اسے سمجھ بھی لیا اور پھر آپ نے کہ میں نے تمہارا ذوق شوق خواہش طلب تڑپ دیکھنے کے باوجود بھی میں نے پھر نہیں کیا وہاں پہ آپ نے صرف اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی اور یہاں پہ آپ نے نہ آنے کے بعد لوگوں کو کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ بتایا اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو چونکہ آدمی کی بہترین نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہے جو گھر میں اداو مگر فرض نماز جسے نماز میں پڑھنا ضروری ہے گویا آپ نے بڑے واضح طریقے سے یہ بتا دیا کہ سنت اور نفل رکتیں ایک انسان کے لیے کہاں مردوں کے لیے بھی کہاں بہتر ہے مسجد کی بجائے یا اجتماعیت کی بجائے سنت اور نفل رکتیں گھر میں بہترین ہیں کیوں بہترین ہیں کیوں کہ ظاہر ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی کی آج میں پھر یہ حصول دور آدھوں کہ وہ نماز جو مرد گھر میں پڑھیں گے اس سے کیا ہوگا گھر میں برکت ہوگی گھر کا قوام جب گھر میں اپنی سنتوں کا اتمام کر کے اپنے فرض کی جماعت کے اتمام کے لئے جائے گا تو پھر کیا ہوگا سنت گھر میں پڑھنے سے اس نماز کا محول اس قوام کے حوالے سے قائم ہوگا اور پھر گھر میں پڑھنے سے نماز اس کی برکت بھی ہوگی اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی جو تحقید فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھروں کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہوگا گھروں کے اندر برکت اور فیوز بھی ہوں گے اور پھر سب سے بڑھ کے گھر شیطان کی اماج گا نہیں بنے گے شیطان گھر سے بھاگ دی جائے گا جب قوام اپنی سنتیں اور نوافل یہاں پڑے گا تو یہ ایک پریسرنس اور نمونہ ہوگا باقی گھر والوں کے لئے بھی پھر اس کے بعد گھر میں پڑھنا اجتماعی لوگوں کے سامنے پڑھنے کے علاوہ الگ سے فردن فردن اپنی سنتیں اور نوافل کا اتمام کرنا اس فرد کو اس کی ریا اس کے دکھاوے سے بچانے کا ذریعہ بھی بنے گے فرائز بہرحال فرائز ہیں وہ جماعت میں ہی ادا کیے جائیں گے اور جماعت میں ادا کرنے سے ریا کا انسر یا دکھاوے کا انسر نہیں وہ تو فرز ادا کر رہا ہے کوئی بڑا کام نہیں کر رہا لیکن نوافل کی ادائیگی میں ایک ریا کا الیمنٹ آسکتا ہے لہذا نوافل کو اجتماعیر تر لوگوں کے سامنے کی بجائے تنہائی میں اور فردن شکل میں زیادہ پسند کیا کیا ہے تو لہذا رسول اللہ نے اس حوالے سے یہ کہہ دیا کہ گھروں میں نماز پڑھا کروں ایک بات شاید آج میں قرآن میں بھی ہائلائٹ کروں گی جب بھی ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی سنت کی انسٹرکشن اور گائیڈنس پڑھتے تو کانٹیکس سمجھنا ضروری ہے اگر یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ آدمی کی بیتر نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں آدھا ہو اگر صرف اتنا حصہ لے لیا جائے تو پھر تو بات جماعت نماز کے خلاف ایک تصور نکل آیا کبھی بھی قرآن کا حکم حدیث کا حکم اور سنت کا واقعہ یا اس کا نمونہ سمجھنے کے لیے پورے کا پورا سنایریو سیاک و سباک کے ساتھ اور اس کے حالات کے پس منظر کے ساتھ سمجھا جائے گا اور تناظر اور دور کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھا جائے گا تب ہی اس حکم کی نویت اور اس کا سخی اصول سمجھا جائے گا ورنہ مس انٹرپرٹیشن اور غلط توجیحات کا امکان بہت زیادہ شدید طور پر موجود ہے اسی لئے میشہ میں ذکر کر دیا کرتی ہوں یہ کونسا دور ہے یہ کونسے خالات ہیں یہ کونسا واقعہ ہے یہ حدیث کب نازل بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بیک گراؤن کیا ہے باب نمبر 48 اب یہاں سے آگے ابھی تک تو ہم نے سارے جماعت ازان کا طریقہ بلائی کیسے جائے گا پھر لوگ آئیں گے کیسے آنے کے بعد جماعت میں صف کیسے بنے گی امامت کیسے ہو ہوگی ابھی تو وہ آداب سے بتائے کہ اس کے بعد آگے اس کے بعد آگے سے نماز کا طریقہ ایک فرد واحد کی بھی نماز کا طریقہ اور چاہے وہ باج جماعت میں انڈیویجل پڑھ رہے ہیں اس کا اب پورے کا طریقہ جو ہے وہ حدیث اور سنت کے ذریعے بتا جائے گا بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ یہاں پر باندھنے چاہیے اور رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور اونچی کیا چیز کہنی ہے کونسی دعا کہاں پڑھنی ہے تو نماز کا طریقہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا تو ایسے نماز پڑھا کرو جیسے 425 سے 491 حدیث نمبر تک ہم بالکل آغاز سے لے اختتام تک نماز کے سارے ارکان ان کے عدب ان کے صلیق خدیث کی تعقید اور ان کی سنتیں جو ہم وضاحت سے پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اس کے ہماری نماز کی اصلاح اور ہماری نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی لیے ہمارے لئے آسانیہ بنائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی نماز میں نماز کو قائم کرنے اور اپنی نماز کو سنت کے رنگ میں رنگ نے کی توفیق عطا فرمائیں باب 48 تکبیر تحریمہ میں آغاز نماز کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا یہ کونسا عمل ہے بلکل سٹارٹ پہ جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ یعنی جو پہلے تکبیر تکبیر اولہ پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس پر رفع یدین یعنی ہاتھوں کے اٹھانے کا تذکرہ کیا جارہ ہے اس کے ساتھ یہ نماز کا پہلا عمل ہے اسی کے ساتھ نماز کا آغاز ہے حدیث نمبر 425 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے یعنی سنت یہ ہے جب نماز شروع کرتے اور جب رکو کے لئے اللہ خوک پر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمد ربنا والا کل حمد کہتے مگر سجدوں میں یہ عمل نہیں کرتے ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ آپ کی حدیث کوئی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر آپ کی سنت سے رفع یدین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے رفع یدین رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے خدیث میں جو حصہ بتایا جا رہا ہے وہ رفع یدین کا عمل کب کا بتایا جا رہا ہے بالکل آغاز نماز یعنی تکبیر اولہ کے وقت جو پہلی تکبیر تکبیر اول کی جاتی ہے اس میں اس میں اللہ اکبر یعنی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا سنت کا عمل اور اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے اب اس میں کچھ اختلاف بہر کیف موجود ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ یعنی رفع یدین تکبیر سے پہلے کیا جائے گا تکبیر کے ساتھ کیا جائے گا یا تکبیر کے بعد کیا جائے گا یعنی اللہ اکبر پکارنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے جائے گا اور پھر تکبیر کہی جائے گی یا کنکارنٹ دونوں کٹھے ہی کیا جائیں گے یا تکبیر پکارنے کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں گے طریقہ کار کیا ہوگا اکثر کی رائے اکثر آئیمہ اکرام کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں کام یعنی تکبیر کا کہنا اور ہاتھ کا اٹھانا برابر ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سامپت ہیں یعنی دونوں عمل سنکرنائز کریں گے اٹھ سیم تائم تکبیر زبان پکارے گی اور ہاتھ اٹھایا جائے گا رفایدین کی شکل میں اس موقع پر یعنی اس وقت پر ہاتھ اٹھانے رفایدین تکبیر اول کے موقع تکبیر تحریمہ کے وقت پر ہاتھ اٹھانے میں کوئی اختلافی رائے نہیں ہے سب آئیمہ اکرام سب صحابہ اکرام سب جمہور علماء یہ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے پر اجمع موجود ہے اور واضح حدیث سے موجود ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی یہاں بتایا گیا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کچھ یہاں سے اور باقی احادیث کو اگر ہم اکٹھا کر لیں تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں کندوں کی ہاتھ تک اور دونوں ہتھیلیاں قبلہ روح ہوتی ہیں انگلیوں کا موڑنا بینڈ کرنا یا کرل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے انگلیاں سیدھی ہوں گی ہتھیلیاں قبلے کی طرف سنت رسول صلی اللہ علیہ سے صاحب یہ آپ نے تکبیر کے کچھ عمل رفا یدین کی خالت نے دیکھی ہوں گی تو لہٰذا میں نے آپ بتا دیا کہ کانوں تک کندوں کے اندر ہاتھ ہوں گے ہتھیلی قبلے کی طرف ہوں گی انگلیاں سیدھی ہوں گی اور کانوں کی لوگ یعنی ائر لوگ کو ٹچ نہیں کیا جائے گا اور تکبیر پکاری جائے گی برابر ہی تکبیر کے رفا یدین یا ہاتھ اٹھایا جائے گا اور یہ اول تکبیر پر رفا یدین اجماع کے ساتھ سب کی رائے سے یہ ثابت ہے اس حدیث میں اس کے علاوہ ہاتھ اٹھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کب کب ثابت ہیں وہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے امام شافعی سے کسی نے رفا یدین کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے نزدیک کا کیا مطلب ہے یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے تو امام شافعی نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی تعظیم یعنی اس کی کبریائی اس کی بڑائی یعنی اللہ کے نام پہ خات اٹھا لیا جاتا ہے اس سے مراد اللہ کی تعظیم اور کبریائی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے کہ ہم یہ کیوں اٹھاتے ہیں مام شافعی نے کہا ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا اعلان کریں اور اعتراف کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں یہ دو عمل ہیں جو ہمارے اس رفایدین سے زاخر ہوتے ہیں ابن عمر سے کسی نے رفایدین کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ رفایدین نماز کی خوبصورتی اور زینت ہے نماز کی خوبصورتی اور زینت ہے اور وقبہ سے روایت ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ رفایدین کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے لئے دس نیکیوں کا عجر ہے اور جو ایک طرف انگلی اٹھاتا ہے تشہد میں اٹھائی چاہتی انگلی اس کے لئے ایک نیکی کا عجر ہے اس حدیث میں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ رفایدین کیسے کرتے تھے اور نماز میں کب کرتے تھے اور کب نہیں کرتے تھے کوئی اگر آپ رفایدین کے حوالے سے کوئی حدیث یاد کرنا چاہتی ہیں حوالے کے طور پہ یہ حدیث بہت جامع حدیث ہیں حوالے بھی یاد کر لیجئے اور اس کا پوری حدیث کے الفاظ بشا ربی میں یاد کر لیجئے کیونکہ آپ کے پاس ایک جامع حوالہ ہو کیسے کرنے ہائیں رفایدین کا طریقہ کیا ہوگا اوقات کب ہوں گے کب کیا جائے جائے جامعیت سے آپ سلام میں سب کچھ بتا دیا تو گویا ایک تو آغاز پر جب تکبیر کہی جاتی ہے اس کے برابر دوسرا جب آپ رکو میں جانے سے پہلے تکبیر پکارتے تھے تب ہاتھ کا اٹھانا اور تیسرا جب آپ رکو سے اٹھتے تھے اس وقت ہاتھ کا اٹھانا پہلی دو دفعہ جو میں نے حدیث کے حوالے سے ذکر کی ان کے ساتھ اللہ اکبر یعنی تکبیر پکاری جاتی ہے لیکن تیسری دفعہ جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو تکبیر نہیں سمی اللہ حلمان حمدہ کے ساتھ اٹھائے جاتے اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ان تینوں رفایدین میں جب دو تکبیروں کے ساتھ رفایدین ہے پہلا رکو میں جانے سے پہلے یہ دونوں تکبیر کے ساتھ برابر اٹھائے جائیں گے اور تیسری دفعہ جب رکو سے اٹھنے پر ہاتھ اٹھائے جانے ہیں تب بھی سمی اللہ حلمان حمدہ کے ساتھ برابر اٹھائے جائیں گے پہلے اٹھا کر بعد میں نہیں اور پورا کرنے کے بعد بعد میں بھی رفایدین نہیں جس وقت سمی اللہ حلمان حمدہ کہا جا رہا ہے اسی وقت رکو سے اٹھتے سار رفایدین کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ سجدوں سے اٹھتے یا سجدوں میں جاتے یعنی دو سجدوں کے درمیان حالان کہ وہاں پہ تکبیر پکاری جاتی ہے لیکن ان تکبیروں پر رفایدین کا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو گویا جب آپ سے کوئی رفایدین کی حقیقت پوچھے گا موجود ہے کہ آپ ان دو موقعوں پہ نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ تیسری اور چوتھی رقد کے آغاز کی تکبیر پر بھی رفایدین فرماتے تھے یعنی تیسری رقد پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور چوتھی رقد پہ جب اللہ سے ثابت ہے گویا یہ سارے کے سارے موقع رفایدین کے صحیح حدیث سے ثابت ہیں طریقہ وہی ہوگا جو میں نے آپ کو اول تکبیر کے ساتھ جو طریقہ بتایا وہی ہوگا جہاں تک رکو کے بعد کھڑے ہونے کا تعلق ہے تو کھڑے ہوتے ہی ہاتھ تو اٹھا لیے جاتے ہیں لیکن وہ کلمات جو کہے جاتے ہیں سمی اللہ لمن حمدان ربنا و لکل ہم ان کے بارے میں کچھ عراف فرق ہیں امام یوسف اور امام بخاری کی نظر میں امام بھی پورا کلمہ کہے گا اور مقتدی بھی تسمیہ اور تحمید دونوں کہیں گے پہلا حصہ کیا ہے سمی اللہ اس کو تسمیہ کہتے ہیں اور دوسرا کلمہ تحمید اللہ کی حمد و سنہ کی جاتی ہے اس میں تو لہذا امام یوسف اور امام بخاری کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں تسمیہ اور تحمید دونوں کہیں گے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی تحمید کہے گا اور امام صرف تسمیہ کہے گا یعنی سمی اللہ لمن حمدہ صرف امام کہے گا اور مقتدی تحمید اگلا جملہ صرف مقتدی کہے گا امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے لیکن واقعی علماء اکرام کی رائے ہے کہ دونوں دونوں حصے قلمے کے ادا کیے جائیں گے رفا یدین کی فضیلت اور کچھ آرام میں نے واضح طور پر رفا یدین کی حقیقت کے بارے میں بہت وضاحت سے لکھا اور واضح طور پر ان کی رائے اس کتاب میں حتمی رائے رفا یدین کے حوالے سے یہ ہے کہ سب صحابہ اکرام رفا یدین کرتے تھے صحابہ اکرام اجمعین رفا یدین کا عمل اپناتے تھے اور ان کی اس یعنی سر اکھاتے وقت کرنا مستحب ہے اور نماز کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے یہ دو سمریز امام بخاری نے رفا یدین کے حوالے سے جو کتاب موجود ہے اس میں ایک حتمی فائنل رائے کے تمام صحابہ اکرام رفا یدین کرتے تھے اور دوسری یہ کہ جو شخص رکو میں جانے سے پہلے اور رکو سے سر اٹھانے کے بعد رفا یدین کرتا ہے اس کے نماز کے درجات بلند ہو جاتے یعنی اس کا عجر بڑھ جاتے اور ابھی بیچے میں نے آپ کو بتایا کہ عجر کتنا جو ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے لیے کیا ہے دس نیکیوں کا عجر لکھ دیا جاتا ہے امام شافعی اور جمہور علماء کی رائے بھی اسی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یعنی امام بخاری کی جو رائے ہے وہی رائے امام شافعی اور جمہور علماء کی بھی ہے امام مالک کے ہاں بھی رفا یدین کو ترک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی یعنی امام مالک بھی اس چیز کے قائل ہے امام مالک کے ہاں بھی رفا یدین کو ترک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی انہوں نے کوئی دلیل کوئی لوجک نہیں دی وہ بھی اکسیپٹ کرتے رفا یدین کی صحیح ہونے کو امام بخاری کے حوالے سے سترہ سیونٹین صحابہ کی احادیث کوٹ کی گئی ہیں رفا یدین کے حوالے سے حاکم عبو قاسم اشرہ مبشرة کے صحابہ کی احادیث اشرہ مبشرة کی روایت سے احادیث کوٹ کرتے ہیں رفا یدین کے حوالے سے اور اب الفضل پچاس صحابہ کی احادیث رفا یدین کے حوالے سے کوٹ کرتے ہیں اور کاموس نے چار سو احادیث جو ہیں وہ رفایدین کے حوالے سے لکھی متواتر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے رفایدین کے حوالے سے ثابت ہے آپ زندگی کے آخری ایام میں بھی رفایدین کرتے ہوئے سنت سے ثابت نظر آتے ہیں گویا اس کا حکم منسوخ بھی نہیں ہے البتہ امام ابو حنیفہ رکو سے پہلے اور رکو سے اٹھتے وقت رفایدین کو جائز نہیں کہتے امام ابو حنیفہ کی رائے میں نے بتا دی آپ کو جمہور علماء امام شافعی امام مالک اور مختلف حدیث کا حوالہ دینے والوں کی اور صحابہ اکرام کی روایت کی حوالے سے رفایدین کی حقیقت پر ہم نے کھول کر بات کی باب نمبر فورٹی نائن نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا حدیث نمبر فور ٹوینٹی سکس حضر صحاب بن سعد رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے گویاں ظاہر ہے اب اگلا عمل جب کسی نے تقبیر تحریمہ کہہ لی اللہ اکبر کہا ہاتھ اٹھایا رفایدین کہے تو اب ہاتھوں کو اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں ہاتھ باندے جاتے ہیں یہ قیام کا طریقہ یہاں پر ہمیں حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ قیام کے حالت میں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی آگے چلنے سے پہلے ایک بات دیکھ لیجئے کہ نماز کا سارا طریقہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں حدیث اور سنت سے حدیث اور سنت سے سیکھتے ہیں قرآن نے تو نماز کے لیے حکم دے دیا اکیم السلاتہ پھر قرآن نے کہیں وَرْقَعُوا مَعْرَاكَئِن پھر قرآن نے حافظ اللہ صلوات نماز قائم کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو عطا دین دارتو اور وَرْقَعُوا مَعْرَاكَئِن جماعت کیسے پڑھیں کہاں سے پتا چلا کتاب العزان میں ہم نے جماعت کے آداب سلی کے سب کچھ سیکھے امامت کے طریقے عزان کے طریقے عقامت کے طریقے کہاں سے پتا چلے حدیث اور سنت سے پتا چلے اکیم السلاتہ نماز کیسے قائم کریں کہاں ہاتھ رکھیں کہاں ہاتھ اٹھائیں کہاں جھگیں کیسے جھگیں جھگے کیا کہیں کھڑے ہو کے کیا کہیں سجدے میں کیا کہیں کیسے پتا چلے گا قرآن کے بعد حدیث سے قرآن صرف اکیم السلاتہ کہہ دیتا ہے قرآن کی آیات قرآن کے احقامات کی تشریح توضیح تعلیم حدیث اور سنت کے بغیر نامکمل ہے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نامکمل ہے پوچھا کریں پوچھا کریں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے قرآن کافی تحریک آج ہمارے معاشرے میں لانچ ہو چکی ہے فتنہ ایک بہت بڑا ایک فرقہ نکلتا آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم we just respond to the قرآن we just obey the قرآن and we just abide to the قرآن we don't need to resort to the حدیث and صیرت and sunnah جب وہ یہ کرتے ہیں تو وہ ہاتھ پھر کیسے بانتے ہیں اور اگر بانتے ہیں تو کیوں ہیسے بانتے ہیں کوئی وجہ ہوگی کیا ان کا دل کرتا ہے اور ان کو کس نے سکھایا تو لہٰذا کبھی بھی جب نماز دین کا پہلا رکو رکن ستون یہ حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو عمارت کیسے تعمیر ہو جائے گی حدیث و سنت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بتائی جا رہی ہے کہ تاقید کی جاتی تھی کہ جب انسان یعنی تقبیر کے بعد جب قیام میں ہاتھ باندے گویا سب سے پہلی بات تقبیر کے بعد قیام میں ہاتھ باننا ہے دوسری بات کہ باننا کیسے ہے پوزیشن بتائی جا رہی ہے ہاتھ کا باندنا ہمیں حدیث ایک اور اسے متی چلتی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالی سے فرمایا گیا تین باتیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تین تین سنتیں کیا ہیں سہری دیر سے کرنا افطار جلدی کرنا اور نماز کے قیام میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو باندنا تین باتیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سہری دیر سے کرنا افطار جلدی کرنا اور نماز کے قیام میں بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندنا اور یہ حدیث بھی بنیادی طور پر یہی بتا رہی ہے کہ آپ تاقید کیا کرتے تھے کہ قیام کے دوران ہاتھ میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر باندھا جائے پہلی بات ہاتھ باندنے لازم ہے دوسری بات کیسے باندھے جائیں گے اس حدیث سے نہیں اور احادیث سے اس کا زیادہ سنت کا طریقہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاتھ باندنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ نیچے دائیں ہاتھ اوپر اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہوگی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر نہیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہوگی دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں بائیں کلائی کے اوپر ہوں گی اور دائیں انگوٹھا اور چھوٹی انگلی بائیں کلائی کے گرد ہلکا سرکل اور دائرہ بنا لیں گی سمجھا گی بات؟ This is the position Left hand آپ نے رکھ لیا Left hand کی جو ختیلی ہے اس کے اوپر Right hand کی ختیلی رکھ دی جائے It will not be like this انگلیوں کے اوپر ختیلی نہیں آئے گی ختیلی کے اوپر ختیلی آئے گی اور یہ جو تین انگلیاں ہیں Right hand کی ان کو اکھٹھا کر کے ان کو Left کلائی کے اوپر رکھا جائے گا اور جو Right thumb اور Right little finger ہے وہ ایک سرکل بنا لیں گی Left کلائی کے گرد گویا اس کے ساتھ اس کو تھام لیا کہ اتنی خوبصوری لیچ آن کرنے والی ایک position ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی اس کی position دوسرے بات ہے کہ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ ہاتھ کہاں رکھا جائے گا ایک تو بہلے بات ہے کہ ہاتھ باندھنا ہے باندھنا کیسے ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا پھر اس کے بعد یہ باندھ کا رکھا کہاں جائے گا وہ بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے آئیمہ کی رائے اس معاملے میں فرق ہے ہاتھ کہاں باندھا جائے گا؟ آئیمہ کی رائے فرق ہے امام شافعی کے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھنا مستخب ہے امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ جب ہاتھ باندھا جائے گا باندھنے کی position سب کہتے ہیں یہی ہوگی سب آئیمہ کے نزدیک باندھنے کی position یہی ہوگی جگہ میں اختلاف رائے موجود ہیں امام شافعی کے نزدیک جگہ سینے پر ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک مستد احمد میں وہ جو حدیث کوٹ کرتے ہیں سینے پر مگر اختیار ہے کہ نیچے بھی باندھ لے امام شافی تو کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھا ہی سینے پر ہے لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سینے پر بھی باندھا جا سکتا ہے لیکن ایک نمازی کو اختیار ہے کہ سینے سے نیچے بھی باندھ لے ہم پر ذرا لچک دی جا رہی ہے امام مالک نے باندھنے کی جگہ کو کھلنا چھوڑ دیا باندھنا ایسے ہی ہے لیکن نمازی کی رائے ہے اور اس کی مرضی ہے وہ جہاں مرضی باندھ لے گی امام مالک کی رائے ہے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو نام سے نیچے باندھا چاہے گا اور امام ابو حنیفہ اپنی اس رائے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کوٹ کرتے ہیں لیکن باقی تینوں آئیمہ کے نزدیک یہ روایت جو حضرت امام ابو حنیفہ نے کوٹ کی اس کی سنت ضعیف ہے گویاں امام ابو حنیفہ کے حوالے کے لیے دی جانے والی سنت جو حضرت علی سے وہ کوٹ کرتے ہیں باقی تینوں آئیمہ کے نزدیک کے ضعیف ہیں تو اگر اکثریت آئیمہ کی رائے دیکھی جائے تو سینے سے لے کے ناف تک کسی جگہ ہاتھ باندھا جا سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ تنس تو ڈیفر فرم دادس وہ کہتے ہیں کہ ناف سے نیچے باندھا جائے گا بہرحال آپ آگے چلنے سے پہلے ایک یہ بات دیکھیں کہ یہ ڈیفرنس اوپینین آئیمہ اکرام میں موجود تھا یہ ڈیفرنس اوپینین آئیمہ اکرام میں موجود تھا کوئی کہتے ہیں سینے پہ باندھو کوئی کہتے ہیں جہاں مرضی باندھ لو کوئی کہتے ہیں کہ ہاں باندھو تو سینے پہ لیکن ٹھیک ہے تمہیں پرس آپچن ہے اگر نیچے باندھنا چاہتے ہو اور کوئی کہتے ہیں نہیں باندھو ہی نیچے ناف سے ڈیفرنس اوپینین تھا یہ ایک فطریسی بات ہے افراد میں اختلاف رائے اور ڈیفرنس اوپینین ہوگا ہر دور میں ہوا ان میں بھی تھا آج بھی ہوگا اور اہلِ علموں ہی میں اختلاف رائے ہوا کرتا ہے ضروری نہیں کہ لا علموں اور جاہلوں میں ہو جاہلوں کے اندر جو اختلاف رائے ہوتا ہے وہ ان کے جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ علم آجانے کے بعد اختلاف نہیں ہوگا علم آجانے کے بعد بھی اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ انٹرپیٹیشنز مختلف ہوں گی علم ڈیفرنٹ ہوگا نالج ڈیفرنٹ ہوگا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہوگا اپینین ڈیفرنٹ ہوگا لیکن علم آجانے کے بعد اگر اختلاف ہو تو اختلاف کو اختلاف کی حد تک ٹھکنا ہے اس اختلاف کو تنازے اور جھگڑے میں نہیں بدل دینا یہ ہے آئیم آئی کرام کا رویہ اختلاف تھا ڈیفرنٹ آب اپینین تھا آراف فرق تھی لیکن آراف کے فرق ہونے کے بعد یہ فرق اختلاف اور فرق تک رکھا گیا اس فرق کو فرقہ نہیں بنایا گیا اس اختلاف کو انتشار میں نہیں بدلا گیا اس اختلاف کو تنازے میں نہیں بدلا گیا یہ ہے آج کا رویہ آج بھی اختلاف رائے ہے اور ہوگا فطری ہے علمی سطح پر بھی ہوگا لیکن اس فرق کو اس اختلاف کو ہمیں انتشار میں نہیں بدلنا اس کو اختلاف کو نفرتوں اور کینوں کی حوام میں آگ کے شولے بھڑکانے کا کام نہیں لینا اور اس کو فرق کو فرقوں میں اور جتھوں کا ذریعہ نہیں بنانا کوئی ہاتھ اوپر بانتا ہے کوئی ہاتھ نیچے بانتا ہے کوئی ناف سے اوپر بانتا ہے کوئی سینے سے اوپر بانتا ہے کوئی ناف سے نیچے باندھ رہا ہے باند تو رائے پڑ تو رائے نماز ارے اس کا ہاتھ اپنی جگہ پر لانے کی بجائے ان کا باندھو جنہوں نے کبھی باندے ہی نہیں اللہ ہمیں لوگوں کو رب کی پہچان کروا کے اللہ ان لوگوں کو جو رب سے بھولے ہیں ان کو بھولا ہوا رب یاد کروانے اور اللہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر 50 نمازی تقبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھیں یعنی تقبیر بھی کر لی رفایدین بھی کر لیا اب ہاتھ بھی بانتی اب کیا کہیں ہم ایک قدم بھی نماز میں حدیث اور سنت کے بغیر نہیں چل سکتے ہے ممکن بلکل بھی نہیں کریں اکیم صلاتہ ہوتی پھرتی نہیں ہوگی حدیث نمبر فور ٹوئنٹی سیون حضرت نص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرات الحمدللہ حرب العالمین سے شروع فرماتے تھے یہاں پر اب قیام میں کیا پڑھا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یہ جلیل القدر صحابہ اکرام نماز میں تکبیر کے بعد قرات کہاں سے شروع کرتے تھے الحمدللہ لیکن جب وہ قرات الحمدللہ سے شروع کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پڑھتے ہی صرف الحمدللہ حدیث کے الفاظ پہلے ہی غور کر لیجئے کیونکہ اسی پر میں آگے بواحثہ جاری رکھوں گی اسی پر آگے حدیث کی شرع ہوگی حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں کیا آپ آغازی اس سے کرتے تھے نہیں آپ قرات کا آغاز اس سے کرتے تھے یعنی اونچی آواز میں جو آپ پڑھتے تھے آپ تکبیر کے بعد جو اونچی آواز میں پڑھنا شروع کرتے تھے وہ الحمدللہ سے شروع کرتے تھے یہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کے لیے الفاظ سورہ اصولات کے ہیں اس کے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہوتی اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اس کو آغاز میں پڑھنا ظاہر حدیث سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے اور اس میں کوئی شک اور کسی قسم کا تردد ہے ہی نہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی اور امام کے پیچھے مقتدیوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے جیسے امام اگر تلاوت کراتے ہیں اور مقتدیوں کو تلاوت حفظ میں موجود نہیں ہے جو قراءت امام کروا رہے ہیں تو اگر مقتدی صرف سماعت کریں اور اس کو سن لیں اور خود اس کی تلاوت نہ بھی کریں تو بھی ان کی نماز پوری ہو جائے گی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن صرف سورہ فاتحہ وہ چیز ہے جس کو خود پڑھنا ضروری ہے اگر مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز مکمل نہیں ہوگی سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کیا پڑھتے تھے کہ رات کا آغاز تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ سے ہوتا تھا لیکن اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی تھی کہ نہیں پڑھی جاتی تھی ہم نے تو سورہ فاتحہ کے جب تفسیر پڑھی اور ہم نے وہاں پہ بات کی تو ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے جز ہے لیکن یہاں پر حدیث کچھ اور عمل اور کچھ اور رویہ بتا رہی ہے کہ آپ دلاوت کا آغاز الحمدللہ سے کرتے تھے تو پھر معاملہ کیا ہے آئیم آئکرام کی رائے فرق ہیں امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی امام مالک کی رائے یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھی جائے گی نہ پکار کر نہ پوشیدہ اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہی نہیں ڈیفرنس اف اپینین ہے الوطہ بخاری شریف میں جہاں سورہ الفاتحہ کے فضائل کا تذکرہ موجود ہے وہاں پر بہت سی احادیث متفرق احادیث میں جہاں پہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیلئے احادیث کوٹ کی گئی ہے وہاں پر متفرق احادیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخاطب کر کر فرمایا لَقَدَاتَيْنَاكَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کیا دیئے سَبْعَمْ مِّنَ الْمَسَانِي سَاتھ دوہرائی جانے والی آیات دیئے وَالْقُرْعَانِ الْعَظِيم اور قرآنِ الْعَظِيم دیئے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سَبْعَمْ مِّنَ الْمَسَانِي یہ ساتھ دوہرائی جانے والی آیات سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی حوالہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا چھے صورتیں سورہ فاتحہ کی اور ساتھویں سورت بسم اللہ مراد ہے تو لہٰذا ان سب سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ اس کا جز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاقید ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس حدیث میں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھو تو بسم اللہ شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ اس ہی کی ایک آیت ہے امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے نماز میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ کو نہیں پڑھا اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے آپ کو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا اب اس دلیل میں اور اس دلیل میں تطبیق اور مطابقت کیسے لائی جائے امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صحابی نے بسم اللہ کہتے ہوئے سنا ہی نہیں اور ادھر کہا جا رہا ہے صحیح حدیث سے کہ بسم اللہ جز ہے اور ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو ضرور پڑھو تو ان دونوں احادیث میں پھر مطابقت کہیں جیسے شرعہ کی زبان میں تطبیق کہا جاتا ہے پھر تطبیق کیسے ہو تطبیق امام شافرائی کہتے ہیں کہ ان دونوں احادیث کے حوالے میں تطبیق کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرماتے تھے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی اور خفی آواز میں پوشیدہ طور پر پڑھتے تھے اور سورہ فاتحہ الحمدللہ سے انچی آواز سے تلاوت فرماتے تھے بات سمجھ میں آگئے دونوں حدیثیں آپ اس میں ٹیلی کر گئی اور ٹیلی کس نے کروایا امام شافرائی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن آپ آہستہ زمان میں پوشیدہ پڑھتے تھے اس لئے صحابہ اکرام نے نہیں سنا یہ بات درست ہے کہ نہیں سنا لیکن کیوں نہیں سنا کیونکہ آپ پڑھتے ہی پوشیدہ تھے اور باقی کی سورہ فاتحہ آپ پکار کر اونچا پڑھتے تھے تو لہٰذا پھر سنت کا ایک نمونہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص امامت کروائے گا تو کیا ہوگا بسم اللہ کو پوشیدہ پڑھا جائے گا اور الحمدللہ سے امامت میں اونچی آواز سے پڑھا جائے گا اب آپ کو سمجھ آگئے بات کی جب آپ بار بار لوگوں کو یہ تاقید کریں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر بتائیں گے اور آپ لوگوں کو کہیں گے کہ نماز میں بسم اللہ پہلے پڑھی جائے بسم اللہ نہیں پڑھتے پھر ہم کیوں پڑھیں اب آپ کو سارا حوالہ معلوم ہے کہ حدیث اور سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے اور پھر الحمدللہ سے بلند آواز میں تلاوت شروع کرتے تھے اور یہی امامت کے لیے زیادہ کرین سوا برسنت کے زیادہ قریب ہیں البتہ بات صحابہ اکرام نے بسم اللہ کو بھی انچی آواز سے پڑھا اور ساتھ باقی کی سورہ فاتحہ کو بھی انچی آواز سے پڑھا اور کچھ لوگ اس کو بھی جائز رکھتے ہیں لیکن پھر میں بتا رہی ہوں کہ افضل طریقہ کیا ہوگا بسم اللہ کو پوشیدہ پڑھنا امامت کے لیے بسم اللہ کو پوشیدہ پڑھنا اور الحمدللہ کو پکار کر پڑھنا اور مقتدی کے لیے کیا ضروری ہوگا تمام بسم اللہ کے ساتھ پوری سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا کیونکہ دیکھیں آپ کہ اگر یہ پوشیدہ کا تصور بیچ میں نہ لیا جائے تو سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح جو پڑھی جاتی ہے اس کا حوالہ اور جواز جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تو گویا الحمدللہ سے پہلے کچھ چیزوں کا پوشیدہ پڑھنا ثابت ہے اور بسم اللہ انہی پوشیدہ میں سے ایک ہے کیونکہ دعائے استفتاح کا پڑھنا متفرق صحیح حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے حالانکہ وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھی جاتی حدیث نمبر 428 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے اب یہ جواز ہے کہ جتنا گیپ ہوتا تھا آپ خاموشی سے کھڑے نہیں ہوتے تھے اس میں کوئی چیزیں پوشیدہ اور آہستہ آواز میں پڑھتے تھے تقبیر تحریمہ اور قرات قرات کہا سے شروع ہو رہی تھی الحمدللہ سے تقبیر تحریمہ بھی اونچی ہے الحمدللہ بھی پکار کر کہا جا رہا ہے لیکن ان دونوں پکار کر کہی جانے والی چیزوں کے درمیان آپ سکوت فرماتے تھے تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کتنی محبت ہے اور کتنی پیاری دعائیں ہیں اور کتنا یہ پیمانہ نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اپنی ذات ہی نہیں اپنے عزیز جستدار سب سے زیادہ عزیز ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربانوں آپ تقبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں کیا پڑھتے ہیں اور سنتیں سیکھنے کا کتنا شوق ہے آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں یہ وہ دعائیں جو بہت ہی پیاری سی دعائیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدتا بین المشک والمغرب اللہم نکنی من القطایا کما ینکت ثوب الابید من الدنس اللہم اغزل اللہم اغزل خطایایا بالمائی والسلجی والبرد میں کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا تو نے مشک اور مغرب کے درمیان فیصلہ کیا ہے اور اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچھل سے پاک ہو جاتا ہے اے اللہ میرے گناہ برف پانی اور اولوں سے دھو دے بڑی خوبصورت سی دعا ہے اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث سے کیسے ثابت ہے آپ تقبیر کے بعد اور آپ کے راج سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا کا پڑھنا حدیث سے ثابت ہو رہا ہے یہ وہ دعا ہے بڑی خوبصورت سی دعا ہے اور اس میں حال ماضی اور مستقبل تینوں ہی کی طرف دعا کر کے اشارہ کیا جا رہے ہیں حال کی طرف بھی ہے ماضی کی طرف بھی ہے اور مستقبل کی طرف بھی ہے گویا ایک بڑے ہی جامعیت سے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش اس دعا میں بڑے خوبصورت اور بڑی آجزی اور انکساری سے بلکل ہی آغاز میں مانگی گئی اور یہ تقبیر تحریمہ اور قرآن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے گویا یہ پڑھنا مستحب ہے اس کے علاوہ مسلم کی ایک حدیث میں وہ دعا انی وجہتو وہ دعا بھی حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبیر کے بعد وہ دعا بھی پڑھی یہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے اور کچھ حدیث میں ایک اور دعا سبحانک اللہمہ و بحمدکہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ دعا بھی حدیث میں ثابت ہے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں دعائیں یہ جو ابھی ہم نے اس حدیث میں پڑھی اور سبحانک اللہمہ یہ دونوں دعائیں پڑھی جائیں اور اگر جمع کر کے پڑھی جائیں تو یہ مستحب ہے گویا دونوں دعائیں امام شافعی کے نزدیک اور دونوں دعاوں کو جمع کر کے پڑھا گیا تو یہ مستحب ہیں امام مالک کے نزدیک مستخب نہیں ہے ایک دعا کا پڑھنا پسند دیتا ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدی فرض نماز میں تکبیر کے بعد سبحانہ اللہمہ کی دعا پڑھنا درست ہے کیونکہ حنفی رائے میں یہ ہے کہ قرآن میں قرآن میں جو دعا قرآن میں نہیں ہے اس کو نماز میں پڑھنا امام ابو حنیفہ کی رائے کے برخلاف یعنی امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جو دعا قرآن میں ہے بس صرف اس ہی کو پڑھا جا سکتا ہے جو دعا قرآن میں نہیں ہے اس کو نہیں پڑھا جا سکتا تو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف سبحانہ اللہمہ جو پڑھی جاتی ہے صرف وہ دعا پڑھی جائے گی اور امام مالک کی رائے ہے کہ دونوں دعاوں کو مل کر نہیں پڑھا جائے دونوں میں سے ایک پڑھ لی جائے اور امام شافی کی رائے ہے کہ دونوں کو اگر ملا کر پڑا جائے گا تو مستحب ہے اور پسندیتا ہے مہتی خوبصورت سے الفاظ ہیں مہر کے اس دعا کو اپنی دعا کا لازم حصہ بنا لی جائے کیونکہ یہ استغفار کے لیے بڑے جامع الفاظ ہیں باب نمبر پیپٹی ون حدیث نمبر ٹو فورٹی نائن حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالی ان سے حدیث قصوف یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بہت وضاحت سے یہ کیسے وہ قصف اور قصوف کا معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھوا رہے تھے حدیث نمبر فور ہنڈرین تھرٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہ سے روایت ہے کہ اس طریق میں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جنت میری اتنی قریب ہو چکی تھی کہ اگر میں حمد کرتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا اور دو سکھ بھی میری اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں کہنے لگا کہ اے مالک کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا اصل میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی حالت میں ہے نماز کی حالت میں آپ امامت کروا رہے ہیں اور صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی حالت میں ایک قدم بھی اٹھایا اور کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بھی پڑھایا تو گویا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کی حالت میں اپنے پاؤں کو جگہ سے ہٹانا اور ہاتھ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانا اس کی اجازت اس کی لچک جو ہے وہ موجود ہے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیننے کے بعد جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ آگے بڑھے تھے اور آپ نے تھوڑا سہاد بھی آگے بڑھایا تھا تو یہ کیا معاملہ تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بتایا کہ مجھے نظارہ کرائے گا آپ کو بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک موقع پر نہیں بہت سے موقع پر جنت اور جہانم کے نظارے کروائے جاتے تھے واللہ عالم یہ وہ نظارہ تھا جو آپ کو کروایا گیا یا وہ دھیان اور وہ خشو اور خضوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں اتنا دل جنت اور رب کے ساتھ جڑا تھا کہ وہ نظار خود بخود وہی ہے نا نماز میں احسان کی کیفیت کہ نماز تم ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو اور ایسے نہیں پڑھ سکتے تو ایسے تو پڑھو کہ گو یا رب تمہیں دیکھ رہے تو یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں شاید اس خشو اور خضو کی کیفیت میں رب کی جنت اور رب کی جنت کے خوشوں اور اس کے پھل کی گچھے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں بہرحال آپ نے فرمایا کہ جنت میری اتنی قریب ہو چکی تھی کہ میں حمد کرتا تو جنت کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا یہاں پہ تو صرف اتنا ہے لیکن ایک اور اسی موقع کی ایک اور حدیث ایک اور راوی کی حوالے سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے گچھے کی کیفیت یہاں پر بھی اور شبہ میراج کے موقع پر بھی آپ نے وہ مشاہدے کا تذکرہ کیا کہ وہ جنت کے جو پھلوں کا گچھا تھا وہ اتنا بڑا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ میں نے خواہش کی کہ وہ میں تمہارے لے لے آتا لیکن میں وہ اگر خوشہ آئی یا وہ جنت کے پھلوں کا گچھا تمہارے لے لے آتا تو تم سب کے تم سب کے معاشر کے لیے وہ کافی ہو جاتا یعنی روح بھر کی زمین کے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے پھر تھیرا ہو جاتا وہ جنت کے جنت کے پھلوں کا ایک ہی گچھا ویسے بھی ہمیں پتا ہے نا کہ جنت کے پھلوں کے گچھوں کی اور صفات قرآن میں آتی ہیں کہ جب جنتی جنت کے پھلوں کے گچھے کو دیکھے گا تو وہ کیا ہوگا پتوفہ دانیا وہ جنت کے پھلوں کے گچھے اس جنتی کی آرزو اس کے دل میں جب آئے گی کہ ہائے وہ جو ٹاپ آف تر درخت وہ گچھا لگا آپ کو پتا ہے کہ درخت کے پھل کے جو اوپر والے گچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ پھل ذائقہ دار ہوتے کیونکہ سورج کی روشنی یہاں پہ ہوتی ہیں دنیا میں تو ہم اس گچھے تک پہنچ نہیں سکتے پہنچنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے لیکن جنتی جب وہ درخت کے اوپر لگا وہ پھلوں کا گچھا دیکھے گا اور اس کے دل میں خواہش آگی کہ کاش میں یہ کھاؤں تو وہ گچھا جھک کے اس کے سامنے آ جائے گا اور حدیث میں بتاتی قرآن بتاتا ہے کہ جنت کے گچھے جو ہیں پھلوں کی جھکے جا رہے ہوں گے اور پھر حدیث بتاتی ہے کب جھکیں گے کہ جب اس کے دل میں آرزو ہوگی تب جھکیں گے اور پھر حدیث اگلی بات بتاتی ہے کہ جب وہ جنتی اس جھکے ہوئے گچھے میں سے پھل توڑ لے گا تو اللہ کے حکم سے فوراں وہ پھل وہاں پہ دوبارہ اکا دیا جائے گا مطلب ایسے ہوگا جیسے اس نے کوئی پھل توڑا ہی نہیں اور یہاں پہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ گچھے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر میں ایک ہی گچھا لے آتا تو سب کی معیشت کے سب کے کھانے پینے کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اگر میں حمد کرتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تمہارے پاس لے آتا اور پھر دوزخ بھی میرے قریب کی گئے یاد رکھے گا دین ہمیشہ امید اور نا امید کی درمیان چلتا ہے نا کیونکہ قرآن میں بھی جاں جنت کا تذکرہ اہوان جہنم کا تذکرہ تو آپ کو بھی جب نظارے کروائے گئے تھے تو دونوں قسموں کے کروائے گئے تھے اور جب آپ نے جنت کے قریب اور جہنم کے قریب ہوئے تو جہنم کے قریب جا کے آپ نے کہا مالک کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھا جاؤں گا تقوی خوفِ خدا فکرِ آخرت عقبت اندیشی اتنے میں ایک عورت دیکھی کہاں پہ دیکھی اسی جہنم میں رابی کہتے ہیں رابی کا گمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو ایک بلی پنجے مار رہی تھی کہ جہنمیوں کے اندر آپ نے ایک عورت دیکھی جس کو بلی نوچ رہی تھی اور اس کو پنجے مار رہی تھی میں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا ہے لیکن اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو یہ سزا دی جاری ہے کہ ایک تو یہ جہنم کی آگ میں تڑپائی جاری ہے اوپر سے ایک بلی جانور نوچ رہا ہے اس کو ناخن مان رہا تو کیا قصور ہے تو فرشتوں نے کہا اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا کہ یہ نہیں اس عورت کا گناہ کیا تھا کہ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا جانوروں کو بغیر وجہ کے باندھنا بغیر وجہ کے ظلم زیادتی سے باننا پسندیدہ نہیں ہے اور پھر موروور باندھنے کے بعد ان کے خق ان کی نگرانی ان کے نگداشت میں کمی کرنا یہ جہنم میں ڈالے جانے والا گناہ ہے آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اس عورت نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بھوگ سے مر گئی کیونکہ نہ تو وہ اس کو خود کھلاتی تھی اور نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ خود حشرات و لرس سے اپنا پیٹ بھر لے ہمارا رب رحمان ہے رحیم ہے ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہمارا دین کیا سکھاتا ہے رحم سکھاتا ہے نرمی سکھاتا ہے شفقت سکھاتا ہے صرف نرمی محبت شفقت اور رحم انسانوں پر نہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر اللہ کے بندوں پر ہی نہیں مسلمانوں پر ہی نہیں کافروں فاسقوں فاجروں پر بھی رحم اور کرم کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ کی مخلوق چرند پرند نبطہ ہیوانات پر رحم کرنا ہے اور جو جانوروں تک سے برحمی کرے گا دیکھ لیجئے یہ بہر ایمہ کے حال کہ اس نے بان دیا تھا اس نے قید کر دیا تھا نہ خود کھلاتی پھلاتی تھی نہ اس کو کھلہ چھوڑتی تھی وہ جانور ایک بلی بھوکی مر گئی تھی تو اس بلی اس بلی کی اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ قیامت کا دن اس لیے برپا کیا جائے گا کہ حق داروں کو ان کا حق دلوائے جائے مظلوموں کے ظلم کا بدلہ دلوائے جائے اور ظالم کو اس کی سزا دلوائے جائے خواہ وہ مظلوم بلی ہو خواہ وہ مظلوم کوئی انسان ہو بدلہ آدل رب دلوائے گا قیامت کے دن اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق اتاب فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کا ظلم کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے شکل میں آئے گا اندھیرہی تو ہے ایک بلی پر کیا جانے والا ظلم جو ہے اس عورت کو جہانم ہی میں گرائے جانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اس بلی سے اس کا بدلہ ظلم زیادتی سے لیا جا آج لوگ عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد پر ظلم کرتے کسی کی وراست کا مال کھا جاتے ہیں کسی کی زمین کے اوپر غصب غبن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کتنی کتنی زیادتی اور کتنی کتنی حق تلفی آج ہمارے معاشرے میں رائے جائے کیا ہم بھول جاتے کہ ایک بلی کی حق تلفی کرنے والی ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو جہانم میں بٹھا کر اس کے موں اس کے ناخنوں سے نرشوائے جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہتے ہیں انسانوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اللہ ہمیں ظلم کی حقیقتوں کو سمجھنے اور ہر ہی ظلم سے اشتناب کرنے کی توفیق کتاب فرما دے یہ ہے وہ نرمی اور شفقت کا درست جو میرا اور آپ کا دین سکھاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک شخص نے اس عورت نے ظلم کیا تھا تو جہانم میں گرا کر چہرہ نوچا گیا اس بلی کے ناخنوں سے اور ایک مرد نے کتے پر رحم کیا تھا ایک شخص مسافر ہے پیاس لگی ہے اس نے پانی نکالا اور کوئیں سپی لیا انسان کے پاس تو اکل ہے شعور ہے طریقے ہیں ہاتھ پاؤں ہیں سارے اسلوب موجود ہیں اس نے پانی پیا پانی پی کے ابھی ہٹائی تھا تو ایک کتہ پیاسا کتہ ہاپتا ہوا اس کی زبان پیاس کی شدت سے لٹکی بھی تھی اس کو دیکھا خوف خدا آ گیا اللہ تو نے تو مجھے اکل فہم شعور دیا کہ میں اس کوئیں سے کتے کے پاس تو یہ طریقہ نہیں ہے اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اپنے چمڑے کے موزے میں پھر نیچے کوئیں میں اترا چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے اس پیاسے کتے کو پلایا تھا ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے اس شخص کے گناہ بخش کر اس کو جہنم سے نجات کا اور جنت میں داخلے کا پروانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا اللہ ہمیں رحم کرنے ہمیں زندگی میں نرمی کرنے ہر قسم کے ظلم کو زندگی میں پہچان کے اس سے اشتناب اور قراہت محسوس کر کے اس سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق قطاب فرما ربنا ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمتک نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانا ربکا ربنا عزتی اما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین